کبھی اس غلط سہمیوں کا شکار نہ ہو جو چینوں کی ذریع سے غلط سہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں جمہوریت ہے یا نہیں؟ اسلام میں حکم یہ ہے نہیں؟ کبھی بھی اور جب کبھی غلط سہمی کا شکار ہوں تو خورا اپنا حیال کر رہا ہے غلط سہمی کے حالت میں رہنا باتانی صحیح یا نہیں اور اس کھانے میں ڈال دینا چیتنا بہت توجہ نہیں کر رہا نہیں شک کی حالت میں نے کیمی نہیں رہنا چاہئے ہر چیز کو کلیر کر لینا چاہیے کہ جی مجھے بتائیں میں مجھے شک ہو گیا خود ایک تو ہے دوسروں کے سوالات لینا اور ایک ہے خود ہمارے دن میں شک پیدا ہو گیا تو اپنی شک کو دور کرنے کے لیے اچھے سے اچھے آدمی کے ساتھ ملاقات تب تک بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جب تک انسان غلطے میں اپنے دور نہ کر آئے میں مطبع یہی بڑی جگہ پر تھا تو وہاں ایک ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کہہ لگے چیز میں بہت پریشان ہوں کہہ لگے مجھے کنفوزن ہو گیا ہے مگر ہر وقت مجھے یہی ہے مجھے راتوں کو نیم بھی نہیں آتی میں نے کہا فرمائیے کہہ لگے چیز میں نے کسی چینل پر دیکھا وہاں حدیثیں آ رہی تھی پھر نیچے لکھا تھا یہ باتیں بیان کر رہا ہے اس کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے پہلے حدیثیں دکھائیں پھر نیچے لکھا اس کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے پھر آگے لکھا تھا یہ وہ شخصہ جو چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ رشتے کرتا تھا عائشہ کے تک ان کا نکاح ہوا ہے وہ نو سال کی کہہ میں نے بہت سارے اماموں سے پوچھا یہ صحیح ہونگا جی میں نے جو نوش دے کہ کسی سکالر سے پوچھا ہونگا یہ بھی صحیح ہے تو میں ہوں کہ ہمارے نبی نے پچاس سال کی عمر زیادہ تھی اور دس سال کی سکر عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر دی اب میں ایک طور سے ڈرتا ہوں نبی کے بارے میں مجھے برے خیالات آ رہے ہیں ادھر سے ہے یہ فیکٹ یہ صحیح ہے تو میں سمیمی لیان میں کیا کروں در رہا ہے کہ کہیں امام سے باہر نہ چلا جاؤں میں نبی کے بارے میں غلط سے بھی کشکار ہوں ان کے بارے میں برے خیالات دل میں آ رہے ہیں ادھر سے کہہ رہے ہیں ہاں یہ ہوا ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ہم تھوڑا وہ کبھر کے بورڈنگ کارڈ لینا تھا تو بورڈنگ کارڈ لیا اس کو پھر نے بیٹھایا الگ اور بیٹھانے کے بعد ہمیں انہیں کہا دیکھ دیکھیں دنیا میں شادی ہوتی ہے گھر کی ضرورت کے لیے جسم کی ضرورت کے لیے جنسی ضرورت کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے شادی کا پہلا مقصد یہ گیا اور یہ جوانی بھی ہوتی جب اللہ کے نبی کو اس کی ضرورت تھی تو آپ نے پچیس سال کے عمر میں نکاح کیا ایسی خاتون کے ساتھ جس کے دو لکاہی سے پہلے ہو چکے تھے اور وہ بڑی خاتون تھی اس کے ساتھ نکاح ہوا اور ساری جوانی کے زمانہ انہیں کے ساتھ انہیں گزارا انہاں چاس سال حضور کے عمر ہو گئی نہیں حضور نبی عیسیم کے عمر انہاں چاس سال کی تھی تب حضرت حضرت کی وفات ہو گئی تب تک حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا اس کے بعد حضور نے بڑھا پا ہے گھر ٹوٹا ہوا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے اب آپ نے دوسرا نکاح پر نکاح کرنے کا پلان کیا تو دوسری خاتون کے ساتھ نکاح کیا حضرت سعودہ کے ساتھ وہ بھی بڑی تھی وہ بھی کئی شہروں کے ساتھ رہ چکی تھی سے پہلے اب ان کے ساتھ نکاح کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اللہ کا منصوبہ یہ ہے کہ نبی مدینہ میں آ چکے ہیں نبی کی پرائیویٹ لائف وہ بھی دین ہے وہ انسانوں تک پہنچانی چاہیے یہ پرائیویٹ لائف کون ریکارڈ کرے گا ظاہر ہے بیوی بن کر جب اندر آئے گی کوئی وہی پرائیویٹ لائف ریکارڈ کر سکتی ہے تنہائی میں نبی کیا کیا کر دے باقی ناباقی کے مسائل کیا ہیں میہ بیوی کے آپس میں تعلقات کیسی ہوتے ہیں ان میں کونسی صورت میں کیا حکم لگے گا منسز کے مسائل کون بتائے گا اس کیلئے ایک خاتون کی ضرورت ہے اللہ نے وہاں سے انتخاب کیا ایک ایسی خاتون کا جس کے اندر کارٹی یہ ہو بہت زہین بہت سمجھ دار بڑی باہمت اور بہت دنوں تک زندہ رہنے والی اور اس وقت کوئی لوڈ بھی نہیں آنا چاہیے اولاد کا لوڈ ایسی خاتون ایسی کارٹی کی خاتون نبی گھر میں لانی ہے اور وہ آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رکھنی ہے تاکہ آپ کے اندر کے ساری زندگی وہ ریکارڈ کر سکے اور انسانوں کو بتا سکے اس کارٹی کی خاتون اللہ نے وہی سے حضرت آئیشہ تائے کر دی اور حکم آیا کہ حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کرو چنانچہ حضور نے حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح کیا اس سے پہلے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک فرشتے آئے اور آپ کی خدمت میں ایک طواب مجمع پیش کیا آپ نے ایک پردہ ہٹا کر دیکھا تو حضرت آئیشہ تو حضرت آئیشہ نے فہمائے یہ تو اللہ کے طرف سے حکم چنانچہ حضرت آئیشہ کے ساتھ نکاح ہوا آئیشہ وہ خاتون ہیں کہ جب صحابہ میں کسی مسئلہ میں اقراب ہو جاتا تھا تو حضرت آئیشہ پیزنہ کر دی اس غرض کے لئے اللہ تعالی شہرون نے حضرت آئیشہ کو حضور کے گھر میں لائے اور منشعہ خدا بندی تھا اللہ کا پلان تھا یہ اب آتا یہ آپ کو کیسا ہوا کہ لوگے وہ اتصالی ختم ہوں گے اب وہ غلط ہیں وہ کا شکار تھا تو میرا کہنے کا منشعہ یہ ہے کہ بہت سارے طبقے بہت ساری چنلیں بہت سارے ادارے بہت سارے افراد اسلام کو اس طرح سے پیش کریں کہ جس سے سننے والوں کو غلطیں نہیں ہو